بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز میری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انویزیبل لیس کے ساتھ بہت پیاس ہے ٹراؤزر کا ڈیزم رہنا سکھاؤں گی یہ بیل باٹم ٹراؤزر ہے اور اس کے دیکھیں پانچے کے چھوڑائی جو ہے وہ میں نے نیچے سے 33 انچیز رکھی ہے یہ دیکھیں یعنی کافی کھلا پانچہ ہے اس کا اب سب سے پہلے اس کو ہم لوگوں نے کیونکہ میں اس میں 3 انچ کپڑے ایکسرہ رکھا ہے اس مارجن کو پہلے میں پانچٹ کر دوں گی یعنی میں چوک مٹی کے ساتھ اس پر نشان لگاتی جاؤں گی تاکہ مجھے اس پر ڈیزائننگ کرنے میں اور بعد میں اس کپڑے کو اندر فولڈنگ کرنے میں آسان ہی رہے اب دیکھیں تین انچ کے فاصلے پر میں اس کے اوپر پورے پانچے کے اوپر اس نشان کو مارک کر دوں گی اس سے منہ دیزائن میں آسان ہو جائے گا اگر آپ میں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے ویڈیو کو لائک کر دیں یہ انشاءاللہ ویڈیو نیو کمرس کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے اب دیکھیں میں ڈھائی ایچوڑا اور ڈھائی ایچ لمبا ہی سموسہ لیا ہے کپڑا پیس کٹا ہے اپنے سموسے بنا کے اوپر ٹانکیں لگاتی جاؤں گی اس نے کہا کہ نیو جو بگنز ہوتا ہوں انہوں نے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جن کو پہلے آتا ہے انہوں نے کام مزید صفائی آجاتی ہے اب دیکھیں تمام سموسوں کو ایسے ہم ٹانکہ لگا لیں گے سب سے پہلے تو ان سب سموس کو میں کٹ کر کے الگ لگ کر لوں گی تک لگانے میں مجھے آسانی ہو اب دیکھیں ایک تکیف شیطرس کے اوپر ہے کہ ان کو لگا لیں لیکن بہتر دے گئی کہ اس کو اگر ہم ٹاؤزر پیر کر لگائیں گے تو زیادہ چھا ڈیزائن بنے گا اب دیکھیں پہلے میں ٹاؤزر ہے کہ نشان جو میں نے ماں کیا تھا میں اس کے اوپر ایک ایک انچ کے فاصلے کے اوپر سموسے کو رکھتی جاؤں گی اور پوری لینڈ کے اندر سموسوں کو لگا دوں گی اس طرح اس کا آسانی ہے کہ جو نیو بگرنز وہ بہت آسانی سے اس کو بنا لیں گے ان کے دیزائن بھی خراب نہیں ہوگا اب پورے پانچ میں میں دیکھیں ایک انچ کے بعد ہر سموسے سموسے کے دنمیان میں ایک انچ کا گیپ ہے اس کو پہلے ہم ٹانکے سے ایڈجس کر لیں گے اب اس کے بعد دیکھیں اس کے اوپر ہم لحس لگا لگا لنا ہے شروع کریں گے دیکھیں پھرس یہ سموسے لگ چکے اب دیکھیں لحس کا میں نے سیدھے والے ہیسے اندر کے تاغر رکھنا ہے اور اُلٹھا ہیسے میں نے اوپر کی تاغر رکھنا ہے اور دیکھیں اسی ٹانکے کے اوپر جو لاس لائنے میں لحس کی اس کے پر میں اکر تاغر لگاؤں گے تاکہ صرف ایک کناری اس کی میری اندر کے تو دبے اور باقی لیس میری باقی تو پرومیننٹ ہو تو دیٹیل میں کام کرنے سے ہوئے کام بہت زیادہ صفائی سے ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ فنشنگ بھی آ جاتی ہے چاہیں تو لیس پہ پہلے سے سموسی ایڈ کر لے اور بعد میں لیس کو ایسے لگا لے چاہیں تو آپ پہلے سموسی ایڈ کر لیں بعد میں اس کے اوپر لگ کر لیس لگا لیں دیگر آپ جس کے سائیڈ میں سموسی ایڈ کرنے میں بچے تھے نا فالتو اس کو سب کو میں پہلے کٹ کر کے صفائی کر لوں گے تاکہ جب میں گم کرنے کے ٹانکہ لگا ہوں تو وہ چھوڑا نہ لگے بلکہ وہ بلکل سمارٹ سا ٹانکہ مانا لگے لیس کے بلکل پاس پاس اب وہ دبل کریں گے اور لیس کو اندر گم کر دیں گے اس نے کیا تھا بازو کے آگے دامن پر اور ٹراؤزر پر ایزی لی مطلب لیس کو لگا کر سموسی ایڈ کر کے گم سے ایسے انویزی لیس لگا کر بہت پیسٹ ٹراؤزر کا سلیپس کا دامن کے ڈیزائن اسی لی بنا سکتی ہیں اب میں ٹانکہ پر ٹانکہ رپیٹ کر دیا واپس اب دیکھیں اس کو اندر گتا فول کریں گے اور دیکھیں اس کو ایسے ہم آئیرن کر لیں گے ایسے ہمارا بہت سردی کے حساب سے لیلن کے سلوٹوں کے لئے بہت پیسٹ ٹراؤزر بن گیا دیکھیں اس میں ہمیں کپڑے کو کٹنا نہیں پڑا اس کو دھاگی نہیں نکلے بلکہ بغیر کپڑے کو رف کی ہم نے بہت ایزی لی ایسے ہمارا بنا لیا مجھے امید ہے انشاء ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس طرح کے چھئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیمی چنل میں اٹیچ رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خوشی اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ